موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلم اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی اسلام ہی کیوں اسلام ہی کی پیروی کیوں کی جائے بہت سے مذاہبیں تو دیکھیں جی تمام مذاہب لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں ورنہ پھر وہ شیطنت پر مبنی مذہب ہوگا تو اس لیے ایک شخص سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام ہی کی پیروی کیوں کرے اس سوال کو رکھنے کے لیے آپ ذرا اپنا تھوٹ پروسس یوں دیکھیں کہ ایک آدمی اسلام میں نہیں ہے وہ اس طرح کا سوال جب کرتا ہے تو آپ اس کو ایک مسلمان بن کے اس سوال کو نہ سوچیں اس کی ذہن سے سوچیں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی تمام مذاہب بنیادی طور پر انسان کو وہ صحیح راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں تو اسلام ہی کیوں اسلام اس لیے کہ اسلام صرف صحیح راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین پر اکتفا نہیں کرتا یہاں رک نہیں جاتا بلکہ اسلام انسانی فطرت اور سوسائٹی معاشرے کی پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سلوشن بھی پروائیڈ کرتا ہے اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے کہ انسان کی فطرت کے مطابق اس کی نیچر کے مطابق اس کی سوچ کے مطابق اس کی فہم کے مطابق انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیزوں کو اس کے سامنے رکھا گیا ہے اس لیے اسے کمپلیٹ کورڈ آف لائف کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والا شخص معاشرے میں ایک اچھی مثال بن کر معاشرے کو اچھائی کی راہ پر لگا سکتا ہے چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں دیکھیں ہر مذہب میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ بھئی چوری نہیں کرو ڈاکہ نہیں دالو یہ ہر مذہب کہے گا لیکن اسلام صرف یہ کہتا نہیں بلکہ اسے عملی جامع یوں پہناتا ہے کہ چوری اور ڈاکہ زنی کا صد باب ختم کرنے کے لیے معاشرے میں صدقات کو رائج کرتا ہے زکاة کو رائج کرتا ہے اس کی شدید ترغیب آتی ہے زکاة تو فرض ہے نا ہر صاحب نصاب پر اور یہ منمم ہے پھر صدقات چیریٹی مختلف قسم کی مختلف طریقے سے پھر یتیم کو اتنا عالی مقام دینا کہ لوگ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یتیم کی کفالت کریں بیواؤں کی کفالت کریں ایک نظام بنا دیتا ہے جب انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر اس کو دوسرے کے مال کو غصب کرنے کی ڈاکہ ڈالنے کی حاجت نہیں رہتی اللہ یہ کہ کوئی حوص کا شکار ہو تو پھر جب ایسا نظام موجود ہو تو پھر حوص کے جو شکار ہیں ان کے لیے پھر کیا کہا کہ اسلام پھر چوری کرنے والے کو ہاتھ کٹنے کی سزا دیتا ہے اور اس میں پھر عورت مرد کا فرق نہیں کرتا چوری کرنے والا مرد ہویا عورت ہاتھ کٹا جائے گا تو بھئی اس کے اوپر غیر مسلم بڑے تڑپتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اچھا اب بیسویں اکیسویں صدی میں بلکہ اکیسویں صدی میں یہ ہاتھ کٹنے کی سزا یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب سا قانون ہے یہ عملی نفاظ ہے یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب اس کو پتا چلتا ہے اس کام پر سزا ہے اور سخت سزا ہے تو کرتا نہیں پتا چل جائے نا کہ بس ہاتھ کٹنا ہی ایک سزا ہے چور کی پھر دیکھو کیسے چوری سے لوگ بھاگتے ہیں ان کو پتا ہے تھانے دار پکڑ کے لے جائے گا دو چار تپڑوں پڑ لگائے گا پیشی ہوگی جج صاحب جرمانہ لگائیں گے باہر آ جائیں گے پھر چورا لیں گے لیکن پتا چل جائے نا کہ اب چوری ہے تو ہاتھ گیا اور پرمنٹ گیا پھر دیکھو کتنے کرتے ہیں تو ایک عملی نفاظ ہے عملی نفاظ ہے اسی طرح دیکھیں نا عورت کی عصمت اور پاک دامنی بھی تمام مذہب کہتے ہیں نا عورت سے چھڑ چھڑا نہیں کرو اس کی عصمت دری ایک سنگین جرم ہے لیکن فرق یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم صرف اس بات کو برائی ہے برا کام ہے مت کرو تک اکتفاہ نہیں کرتا بلکہ عورت اور مرد دونوں کو ایک نظام بھی دیتا ہے مردوں کو کہتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو مردوں کے لئے بھی ہجاب ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کو اسلام ہجاب پینا نا نا مرد کو بھی پیناتا ہے اب وہ مسلمان جو اس کو فالو نہیں کرتے چاہے عورت ہو یا مرد تو وہ تو ان کی ذاتی فالٹ ہوئی نا اس میں اسلام کو کٹھے رہے میں کس چکر میں لے آتے ہو اسلام تو کہتا ہے مردوں کا بھی ہجاب ہے کیسے مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیکی رکھیں اب وہ ایک آدمی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور چھیٹ چھاڑ کرتا ہے لڑکیوں کو دیکھتا ہے تاڑم تاڑی کرتا ہے نمبر ایکسچینج کرتا ہے لڑکیوں سے گھنٹوں بات کرتا ہے سچیٹیاں مارتا ہے تو اسلام بھی اس کو گناہ ہی کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کہے تو وہ ایک کھلی چھوٹ ہے نہیں نہیں ہمارے لوگ سمجھ جائیں تو کیا بات ہے تو اس لیے کیا کہا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیکی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ایسا نہیں کہ کہیں پہ بھی مو مارتے پھرو اور یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہے جو کرتے ہیں یہ تو اس کو بھی واضح کر دیا کہ جو تم بناتے پھرتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب نہیں جانتا سب جانتا ہے تو جب معاشرے میں مردوں کے لیے یہ بات امپلیمنٹ کر دی تو عورت کے لیے بھی یہ بات امپلیمنٹ کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تو حکم ہے کہ نظر نیچی رکھو اور تم بے حیائی کرتی پھرو اس کے لیے نظر نیچی رکھنے کے باوجود بڑا مشکل ہو جائے معاملہ تو تم بھی حیاء اور پاک دامنی پکڑو تو جب حیاء اور پاک دامنی ادھر بھی ادھر بھی کہ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں سوائے ان کے تو اس کی بات تفصیلات ہیں سورة نور کی آئے نمبر تھرٹی ون میں تو بہرحال جہاں مردوں سے وہیں عورتوں سے دونوں سے خطاب ہو گیا تو معاشرے میں ایک امپلیمنٹیشن آگئی عام سی بات ہے اگر کسی گلی میں چند لڑکیاں نکلیں ان میں سے باز نے نیم اریان باز نے ہجاب اور باز نے ہجاب اور نیم اریان کی درمیان کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو ظاہر سی بات ہے جو ہجاب میں ہوئے اس کی طرف تو جس میں حیاء ہوگی ویسی حیاء سے نظر نہیں اٹھے گی ہاں کوئی بغیرت ہو تو اور بات ہے تو اب جب ایک عورت اپنے آپ کو ڈھاپ کر نکلے گی اس میں بھی حیاء ہوگی مردوں کی نگاہوں میں بھی حیاء ہوگی اور مردوں کے ظاہر باطن میں بھی حیاء ہوگی کہ وہ ایسے کپڑے بھی نہ پہنے کہ جو نیم اریان ہوں کیونکہ مرد کا بھی سطر ہے تو عورت کا بھی سطر ہے ایسا نہیں کہ مرد کو کھری چھوٹ ہے تو ایک نظام ہو گیا نا ایک معاشرہ ہو گیا جس میں ایک نظام ہے پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ہے دونوں طرف سے ایک طرف نہیں ہے کہ وہ ایک کو تو گھر میں بند کر دیا اور دوسرے کو گھر بھی کھلی چھوٹ ہے اور جب یہ قانون بنا دیا حیاء اور پاک دامنی کا تو اب جو اس قانون کو توڑے گا تو پھر یا تو کوڑے ہیں یا سنسار ہیں اگر تو کمارہ ہے اور کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو پھر کوڑے ہیں اور کوڑے بھی دس پندرہ نہیں سو کوڑے ہیں اور اگر گھر میں بیوی رکھ کر باہر مو ماری کرتا ہے تو پھر تو ایسے شخص کو معاشرے میں رہنے کی ہی اجازت نہیں ہے سنسار کر دو اس کو رجم کر دو اس کو اب یہ ایمپلیمنٹیشن کریں پھر دیکھیں کتنے مو مارتے ہیں دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ دوسروں کی عزتوں کی اوپر نگاہیں اٹھاتے ہیں جب پتا ہے نا آگے کڑا ہے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس لیے تمام مسائل کو انسان کی فطرت کے لحاظ سے کیونکہ فطرت ہے نا انسان کی اس کو جب ڈر ہوتا ہے تو کام نہیں کرتا اس لیے قرآن میں کیا کہا اللہ نے کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہاری تخلیق کیا وہ سب جانتا ہے اس لیے اس نے تمہارے لیے وہ چیز بنائی ہے جو تمہیں سیدھا رکھ سکتا ہے پہلے اللہ تعالی نے ایک نظام دیا اور اس نظام کی امپلیمنٹیشن کے لیے حدود بنائی اور ان حدود کو توڑنے والوں کی پھر سزائیں بھی بنائیں تو ایک مکمل ذابطہ حیات دیا تو اسی لیے اس سوال کا بالکل آسان سا جواب ہے اسلام کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نظام عطا کیا ہے اسلام نے اس لیے اسلام ہی وہ مذہب ہے جو صحیح معنوں میں مذہب ہے دین ہے راستہ ہے ہدایت کی طرف گمراہی سے دور اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اپنی رب کی جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی